اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمدللہ اللہزی هدانا لہذا وما کنا لنحتدیا لولا عن هدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والغرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاہکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین اب القرآن محمد جلالا سیدنا ونبینا والاہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المغلومین المنتخبین المنتجبین اللہ زیدہ اظہب اللہ انہم الرجسا وطعرہم تطہیرہم ورحض اللہ ورحض اللہ علیہ عدہہم وقتلتہم وقاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن إلى جوم الدین اللہم عزبهم عذاباً يستغیثو منہو اہل النار آمین رب العالمین اما بعد فقط قال اللہ سبحانه تبارک و تعالیٰ في کتابه المجید وفرقانه الامین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حبل من الصالحین صلی اللہ علیہ وسلم حضرات مجزدل معصوم اور تمنا کے عنوان پر آپ سے مفتگو قصد صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو ساری ہے سارا لینے کے لئے سورہ صحفات کی مختصر سی آئر اطلاعات کو شرف حاصل کر رہا ہوں یہ آیت اندوتت میں اللہ کے نبی جناب ابراہیم کی دعا ہے جناب ابراہیم بارگاہ احادیت میں دعا کر رہا ہے کہ اے میرے رب تو مجھے ایک صالح یعنی نیت بیٹا آتا کر رہا ہے کل اور اس سے پہلے کی مجالس میں میں نے کچھ تفصیلات جناب ابراہیم کے فرزندان کے سزلے میں آپ کے صرف اپس کی تھی جناب ابراہیم کی دو ازواج ایک کا نام سارا دوسری کا نام حاج رہا ہے سارا پہلی دودھا حاج رہا دوسری دودھا مگر اللہ نے حاج رہا کو پہلے جناب ابراہیم کی شکل میں بیٹا آتا کیا اور اس کے کچھ دن کے بعد جناب سارا کو اس حاق کی صورت میں بیٹا ملا جناب اس حاق کے بیٹے تھے اور اٹلو تھے بیٹے تھے جناب یعبوب جناب یعبوبی کو اسرائیل کہا جاتا ہے اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے بنی اسرائیل میں اللہ نے بہت سے انبیاء بیجے بہت سے رسولی بیجے ان انبیاء کا سسلہ جناب عیسیٰ پر ختم کل کی مئنس میں میرے خیال میں تذکرہ جناب مریم جناب مریم جن کو اللہ نے قیبہ طاہرہ اور بطول بنائے جناب مریم کے بہت سے شرف بہت سے فضائل قرآن میں اور حدیث میں بیان کیا ہے ایک شرف جناب مریم کا یہ بھی تھا کہ جب مریم محراب میں اللہ کی عبادت کے لئے کھڑی ہوتی تھی تو محراب جناب مریم کے نور سے منور ہو جاتی تھی یہ جناب مریم کی فضیلت ہے کہ ان کے نور کی وجہ سے محراب مسجد منور ہو جاتی تھی ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ عیسیٰ کی ماں ہیں اگر محراب مسجد میں عبادت کے لئے کھڑی ہو جائیں تو محراب منور ہو جاتی تھی لیکن وہ حسنین کی ماں ہیں جو اگر اپنے گھر کے اندر عبادتِ الٰہی کے لئے مسلح پہ آ جائیں تو خالی گھر نہیں بلکہ مدینہ کے درو دیوار منور ہو جاتی تھی ایک سلاوات بہت 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 ایک اور فرق جو مریم میں اور ہماری شہزادی میں ہے وہ جو ہے کہ مریم وہ ہیں جن کے لئے اللہ کی طرف سے کھانا آیا مریم کے لئے طعام لے کر فرشتے آئے غورت کی آپ نے مریم کے دروازے پر فرشتیں کام لے کے آتے ہیں بی بی زہرہ کے دروازے پر فرشتے روٹیاں لینے کے لئے ہی اب سلاوات بہتہ مہممک،ِ اللہ اللہ محمد علی کرمانی حیدرباد کے جناب قیف کرمانی کے بڑے بھائی تھے اور بڑے زبردست شاعر تھے آواز میں ان کی بڑی زبردست تھی اور یہ جو مناجات آپ پہتے ہیں اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ انہی کی نظم کی ہوئی ہے میرے مولا مجھے دو سہارا میں نے تھاما ہے دامن تمہارا ہے مناداتی ان کی پہچان بن گئی تو محمد علی کرمانی نے بڑا خوبصورت سے چار میں سرے ارشاد فرمایا انہوں نے فرمایا کہ مریم ذرا سنبھل کے عدب کا مقام ہے یہ بارگاہ بنت رسولِ انام ہے مریم ذرا سنبھل کے عدب کا مقام ہے یہ بارگاہ بنت رسولِ انام ہے تم مادرِ نبیِ خدا ہو تو کیا ہوا ان کا پسر تمہارے پسر کا امام مریم ذرا سنبھل کے عدب مریم ذرا سنبھل ہے کہ جب مریم جیسی کہ سمجھنا آپ کا کام ہے کہ جب مریم جیسی بطول بیمی جو بطول ہونے کے باوجود عیسیٰ جیسے بیٹے کی ماں بنے جب وہ فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی سلام اللہ سنید عزیزوں ہماری جانِ قربان ہماری شہزادی کے اوپر ایک موضوع تھوڑا سا لگ ہے پوری توجہ جاتا ہماری جانِ قربان ہماری شہزادی کے اوپر ہاں عزیزوں بی بی زہرہ سلام اللہ علیہ موضوع ہے معصوم اور تمنا سنیں عزیزوں معصوم اور تمنا عید سے ایک دن پہلے عید سے ایک دن پہلے دو معصوموں نے اپنی تمنا کا اظہار کیا کیا سن رہا ہے یہ مجمع عید سے ایک دن پہلے دو معصوموں نے اپنی تمنا کا اظہار کیا اظہار کس کے سامنے کیا اپنی والدہ سے کہا اممہ کل عید کا دن ہے مدینہ کے سارے بچے نئے لباس پہنیں گے لیکن ہمارے پاس نئے لباس نہیں ہے کیونکہ معصوموں نے تمنا کا اظہار کیا لہذا معصومہ نے فرمایا سابقہ نے فرمایا صدیقہ نے فرمایا بچے تمہارے کپڑے درزی کے یہاں سننے گئے ہوئے ہیں بی بی نے صرف یہ کہا تمہارے کپڑے درزی کے یہاں سننے گئے ہوئے ہیں یہ نہیں بتایا کس محلے کے درزی کے یہاں گئے ہیں کس شہر کے درزی کے یہاں گئے ہیں زمین کے کسی درزی کے یہاں سننے گئے ہیں یا آسمان کے کسی درزی کے یہاں سننے گئے ہیں صرف یہ کہا کہ تمہارے کپڑے دردی کے یہاں سلیہ گئے ہوئے ہیں ہاں عزیزوں رزوان جنت بچوں کے لباس لے کے حاضر ہوا یہ کون آیا کہ یہ رزوان ہے یہ کون رزوان ہے کہ اسے اللہ نے جنت کا دربان بنایا ہے اسے اللہ نے جنت کا دربان بنایا ہے اللہ نے ایک فرشتے کو جنت کے دروازے پر پٹھایا اور یہ کہا کہ یہ رزوان ہے یہ جنت کا دربان ہے اب جو چاہتا ہوں ہم نے تمام فرشتوں سے پجھا کہ یہ کون ہے تو ہر فرشتے نے کہا کہ یہ رزوان ہے ہم نے آدم سے پجھا کہ یہ کون ہے آدم نے کہا یہ رزوان ہے ہم نے نو سے پجھا کہ یہ کون ہے نو نے کہا یہ رزوان ہے ہم نے ابراہیم سے پجھا کہ یہ کون ہے ابراہیم نے کہا یہ رزوان ہے ہم نے موسیٰ سے پجھا کہ یہ کون ہے موسیٰ نے کہا کہ یہ رزوان ہے ہم نے عیسیٰ سے پجھا کہ یہ کون ہے عیسیٰ نے کہا کہ رزوان ہے ہم نے یہیہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ رضوان ہے ہم نے زکریہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے انہوں نے کہا کہ یہ رضوان ہے ہم نے یعقوب سے پوچھا کہ یہ کون ہے انہوں نے کہا کہ یہ رضوان ہے ہم نے انوش سے پوچھا کہ یہ کون ہے انہوں نے کہا کہ یہ رضوان ہے ہم نے یوسف سے پوچھا کہ یہ کون ہے انہوں نے کہا کہ یہ رضوان ہے ہم نے دعوت سے پوچھا کہ یہ کون ہے انہوں نے کہا کہ یہ رضوان ہے انتہائی ہے کہ ہم نے محمد سے پجھا کہ یہ کون ہے کہ یہ رضوان ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر انہیں گواہی دی کہ یہ رضوان ہے لیکن ہماری شہزادی نے کر دیا جب وہ دردانے پہ آیا کہانا خیاد ہے ہزار پھر کامکا ہے ہزار پھر کر دیا گزر ہزار پھر کامکا ہے میں کہا کہ دردی تو اب جب پی بی کے دروازے پہ آیا تو یہ نہیں کہا کسون یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا بی بی دروازے پہ آگے کہ میں رضوان ہوں میں دربان ہوں جنت کا کہہ رہا آنا خیاد الحسنین میں حسنین کا دردی ہوں کیا سنگی آئینے کے بعد کہا کہ میں حسنین کا دردی ہوں ہلے بھائیہ وہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کہہ رہے یہ رضوان ہے بیبی نے کہا دردی ہے تو اس نے کہا کہ میں دردی ہوں کیا سنگایا اس نے کہا دردی ہوں گھبراؤ نہ پریشان نہ ہو مسلمانوں کے سارے فرقے کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ کافر ہیں مولا کہہ رہا یہ جہنم میں جائیں گے مولیو کہہ رہا یہ جہنم میں جائیں گے رویس کہہ رہا یہ جہنم میں جائیں گے لیکن قسم خدا کی ہے اگر موت قیامت چہزادی نے کہہ دیا کہ یہ جنرے بیٹے کی موسیقی 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 ایسے کچھ ایسے ہیں کہ جن کو عبادت بنائیں اپنی سیادت پر غرور ہو جاتا ہے میں چاہر ارس کرتے ہیں اور یہ آپ نے سیادت پر غرور ہو جاتا ہے اب جسارتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں لیکن یہ ساری بیسے ہم دیکھ رہے ہیں لہذا آپ کے سامنے ارس کرنا میں کہا حضرت عباس سید جہر نہیں تھے یہ مو اور یہ مصور کی دہات میں کیا آپ اکواس ہیں کیا آپ بہہودہ گفتگو ہیں میں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرح کے جملہ ذہن میں آتا کیسے آپ نے خور کیا یہ کہنا کیا جاتے ہیں یہ کہنا کیا جاتے ہیں یہ کہنا یہ جاتا ہے کہ ہم ہیں اب دوسرے جملہ تو میں کہنے ہی نہیں چاہتا اور کیا آپ نے کہنا یہ چاہتا ہے ثابت کیا کرنا چاہتا ہے میں کہا جو اولاد فاطمہ ہے وہ سید ہے حضرت عباس کو سید کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا ہے باقیتہ بحث ہوتی ہے بخراق قسم کے لوگ آتا ہے بحث کرنے کے لئے میں آپ کے سامنے اس وقت صرف تاریخ بیان کرنا ہوں کہ یہ مزاج پیدا کہاں سے ہوا یہ مزاج پیدا کہاں سے ہوا بہت توجہ آپ ادرات کی چاہتا ہوں سنی آجی بہت توجہ کے ساتھ سنی ہو سکتا ہے کوئی نئی بات ہو آپ کے لئے امام حسین علیہ السلام کو زہر 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 سنی سنی آجی سنی آجی جب سرکار سفتیت پر کو زہر دیا گیا اور آپ کی شہادت واقع ہوئی تو امام حسین علیہ السلام تو وہ سلام اپنے بھائی کا جنازہ لے کر روزہِ رسول کے قریب آئے سمجھ رہا ہے اس لئے کہ امام حسن نے فرمایا تھا کہ اگر ممکن ہو تو مجھے نانا کے پہلوں میں دفن کر دینا اور اگر لوگ فساد پہ آمادہ ہو جائیں تو اس کے لئے جنگ نہ کرنا مجھے جا کے امام حسین علیہ السلام جب جناتہ لے گیا ہے تو ایک بہکی ہوئی عورت گمراہ عورت مخل ہوئی سامنے آئی اور کہا کہ میں حسن کو رسول کے پہلوں میں دفن نہیں ہونا دوں گی کچھ تقرار ہوئی پورا واقعہ کتاب میں موجود ہے اس وقت آمن وقت پہ گنجائش دیئے جو میں پورا واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں امام حسین نے ہر بات کا جواب دیا آخر میں اس نے کہا کہ میں اب دیکھئے اب آپ کے حوالے کر رہا ہوں آخر میں اس نے کہا کہ میں اس کو دیکھئے یہ جملہ خاص ہے میں عدی نہیں کرتا لیکن کسی وجہ سے عدی کر رہا ہوں اس نے کہا کہ میں اس کو رسول کے پہلوں میں دفن نہیں ہونے دوں گی کہ جسے میں پسند نہیں کرتی سنا آپ نے نہیں سنا کیا کہا کہ میں اس کو رسول کے پہلوں میں دفن نہیں ہونے دوں گی جسے میں پسند نہیں کرتی شاید اللہ نے چاہا کہ یہ کہہ دے یہ کہہ دے کہ میں اسے پسند نہیں کرتی کہ جسے میں اس کو رسول کے پہلوں میں دفن نہیں ہونے دوں گی کہ جسے میں پسند نہیں کرتی کہ یہ کہہ دے کہ میں انہیں پسند نہیں کرتی رسول تو انہیں جوانہ نے جنت کے سردار بنا دیا ہے ایک نا کیا سنا یہاں صدا کے لئے دفن دے جاتا ہوں وہاں پسند کی تو کہ میں اسے دفن نہیں ہونے دوں گی کہ جسے میں میں پسند نہیں کرتی اب آپ مجھے بتائیں جنگ جمل جانے دیجئے امن ملجم کا قصیدہ چھوڑ دیجئے کیا سن رہا ہے ہاں کہ یہ جملہ نفرت کرنے کے لئے کافی نہیں ہے اب بھی کس باخی رہ جاتا ہے کہ جب اس نے یہ کہاں گیا اسے رسول کے پہلوں میں دفن نہیں ہونے دوں گی کہ جسے میں پسند نہیں کرتی تو ایمان حسین نے جواب دیا کہ تُو کیا کہتی ہے تُو نے تو انہیں رسول کے پہلوں میں دفن کر دیا جنہیں رسول پسند نہیں کرتی ایک صلاحہ در پڑے برمہ جنہیں رسول پسند نہیں کرتی جناب محمد حنفیہ یہ بھی مولا علی کے بیٹے ہیں یہ بھی مولا علی کے بیٹے ہیں خولہ کی اولاد ہیں بڑی بازمت بی بی ہے جناب خولہ بھی یہ بھی ساتھ پہ تھے انہوں نے اس کو مخاطب کیا کہ تمہاری بھی کیا شان ہے کبھی ناکے پہ بیٹھ کے آتی ہو آج خچر پہ بیٹھ کے آئی ہو کل انشاءاللہ ہاتھی پہ بھی بیٹھ کے آئے ہوگی یہ جملے ہیں حسانے کے لیے نہیں عرض کر رہا جناب محمد حنفیہ نے جب یہ کہا تو اس نے کہا کہ تم جو بول رہے ہو حسین بول رہے تو ٹھیک ہے وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں تم جو بول رہے ہو کچھ غور کیا آپ نے اب سمجھ میں آیا کہ آقا حسین کے باقی بھائیوں کے سلسلے میں اس انداز کی گفتگو کرنے کا نزاز کرنے سا تم کیوں بول رہے ہو وہ تو فاطمہ کے بیٹے ہیں تم کیوں بول رہے ہو آپ کو معلوم ہو آقا حسین کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہو برداشت لاؤں میرے مولا کو کہ کوئی محمد حنفیہ کی توہین کرے ایک مرتبہ کہا کہ تو ان کو فاطمہ سے کہاں جدا کرے گی یہ ایک نہیں تین تین فاطمہوں کے بیٹے ہیں اور یہ کتاب بلاغت الحسین مل دائے گی کہ یہ تین تین فاطمہوں کے بیٹے ہیں یہ فاطمہ بنت عصد کے بیٹے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ کس کے بیٹے ہیں فاطمہ بنت عصد کے بیٹے فاطمہ بنت عصد کون ہے کہ مولا حلی کی والدہ محمد حنفیہ مولا حلی کے بیٹے اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد حنفیہ کی دادی ہے جناب فاطمہ بنت عصد پھر فرمایا کہ یہ بیٹے ہیں فاطمہ بنت عمران کے جو جناب ابو طالب کی والدہ ہیں پھر کہا کہ یہ بیٹے ہیں فاطمہ بنت زائدہ کے جناب عبد المطلب کی والدہ اگرامی ہے یہ تو تین تین فاطمہوں کے بیٹے ہیں یہ تو تین تین فاطمہوں کے بیٹے ہیں تو ان کو فاطمہ سے کہا لگ کرے گی اب ایک بات آپ مجھے بتائیں کہ جن تین فاطمہوں کے بیٹے محمد حنفیہ ہیں ان تین فاطمہوں کے بیٹے حضرت عباس آئے ہیں ایک سمجھ ملا رہا ہے آپ کی مچہ آرز کر رہا ہوں بھائی اگر فاطمہ بنت عصد کے بیٹے جناب محمد حنفیہ ہیں تو حضرت عباس بھی ہیں اگر فاطمہ بنت عمران کے بیٹے محمد حنفیہ ہیں تو حضرت عباس بھی ہیں اگر فاطمہ بنت زائدہ کے بیٹے محمد حنفیہ ہیں تو حضرت عباس بھی ہیں یعنی جو تین فاطمہیں وہاں ہیں وہ تین فاطمہیں یہاں بھی ہیں لیکن ایک فرق ہے فرق کیا ہے کہ محمد حنفیہ کی ماں کا نام خولا ہے لیکن عباس وہ ہے کہ ان کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے تو بھئیہ وہاں کہ فاطمہ ہیں کہ تین فاطمہ ہیں محمد حنبیہ کے سسلے میں عباس کیا کہ فاطمہ ہیں سامنے آئی کہ چار فاطمہ ہیں چار فاطمہ ہیں خدا کے لیے سنیا گا یہاں چار فاطمہ ہیں لیکن شاید یہ چار کا عدد اچھا نہ لگا لہذا بی بی نے فرمایا کہ عباس میرا بیٹا ہے اب عباس کون ہوئے کہ پانچ پانچ فاطمہوں کے بیٹے اس کا مطلب کیا ہوا کہ فاطمہ کے سسلے میں بھی عباس بن جتنی ہے سلامان بل محمد بل خدا کے شیر کا اکلوتا آئی نہ پاک نہیں ہے کوئی زمانے میں دوسرا آپ پاک وہ علی جتنے زمانے کی جھولیاں بڑھ دی بغیر مانگے اسے بھی نہیں ملا آپ پاک تو نہیں ہے کوئی دوسرا آپ پاک کہ منتب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی منتب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی کھل مل گئی مردی یا الہی نہیں مانگی دوسرا آپ پاک کہاں تے حیدر نے کوئی اور سوا ہی آئی 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 تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عباس پانچ فاطمہوں کے بیٹے بھر کیا پانچ فاطمہوں کے بیٹے کو عباس کہتے ہیں بی بی فاطمہ زہرہ نے حضرت عباس کو اپنا بیٹا کہا یہ میں صرف سعداد کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رہیں کہ سیادت بہت بلا شرف ہے بہت بلا شرف ہے لیکن یہ سرکار باب الحوایج کی بارگاہ ہے یہاں کوئی بھی عدبی نہ ہونے پاس اس لیے کہ شاید پرسون عرصوں کسی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ معصوم نے فرمایا کہ اگر عدب نہ ہو تو نصب سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا لہذا عدب جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے عدب جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے اب سنیں حضرت ہوں خود اٹھائے کسی کے ذہن میں آ رہا ہوں کہ صاحب یہ فقط لفاظ نہیں کر رہا ہوں میں لفاظ نہیں کر رہا ہوں لیکن کیونکہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے اور دور دور تک جا رہی ہے تو یہ ایک آرگومنٹ ہے آپ کے لیے جو میں آپ کی خطوط پیش کر رہا ہوں کہ بی بی زہرہ جو کہہ دیتی ہیں وہ ہو جاتا ہے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا تو اب کسی زبان میں اتنی قوت نہیں ہے جو یہ کہے کہ عباس فاطمہ کے بیٹے کا نام نہیں ہے انہوں نے کہہ دیا تو کہہ دیا جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہو گئی انہوں نے کہہ دیا کہ عباس میرا بیٹا تو اب عباس فاطمہ کے بیٹے ہیں اب سنیے حضرت کتاب کا نام ہے کمر بنی حاشم اس کا ترجمہ صحیفہ وفا کے نام سے بھی ہوا ہے ایک دوسرا ترجمہ الاباس کے نام سے بھی ہوا ہے مشہور زمانہ کتاب علامہ عبد الرزاق موسوی المقرم ایک بڑے عالم ان کی کتاب انہوں نے جس جگہ پر سرکار کمر بنی حاشم کے القاب لکھے ہیں بہت سے القاب لکھے ہیں انہی القاب میں ایک لقب حضرت عباس کے لکھائے شہید اس کے حوالے کے طور پر وہ تحریر کرتے ہیں سنیں اگر حضید دیکھیں تاریخ میں کئی ایسے موڑ آئے کہ فدق اہل بیت کو ملا پھر چھین لیا گیا پھر دے دیا گیا پھر چھین لیا گیا کئی بار ایسے مواقع آئے ہمارے پانچویں امام کے زمانے میں فدق عمر ابن عبدالعزیز نے امام محمد باقی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے کیا کچھ دن کے بعد پھر چھین لیا گیا ہمارے چھٹے امام کے زمانے میں بھی کچھ دن کے لئے فدق ہمارے چھٹے امام کے قبضے میں آیا بعد میں پھر چھین لیا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ غاسبین فدق کا سلسلہ بھی بڑا طویل ہے آپ سمجھ رہے ہیں بار بار فدق غصب کیا جاتا رہا تو امام جعفر صادق علیہ وسلم سے شاید آپ حضرات بلکل توجہ نہیں فرما رہے ہیں میں بڑی اہم بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں لیکن اگر کوئی جائدات چھوڑ کے جائے تو بیٹوں کو دوہرہ حصہ ملتا ہے بیٹیوں کو اکہرہ حصہ ملتا ہے بی بی فاطمہ زہرہ کی کتنے بچے ہیں کہ امام حسن امام حسین شہزادی زینب اور بی بی امیں کلسون تو اب جاتا ہوں وہاں بزرات کی تو اب اگر ان کے درمیان فدق بٹے گا تو کس انداز سے بٹے گا کس انداز سے بٹے گا کہ امام حسن اور امام حسین کو دو دو حصہ ملیں گے اور بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب امیں کلسون کو ایک ایک حصہ ملے گا بہت توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں کسی شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا جیسے دل جہا ہے آپ کا ویسے سنیں میں صرف بھرگاہ باب المراد میں نظرانے کے طور پر پیش کر رہا ہوں کسی نے پوچھا چھٹے امام سے کہ جب فدق آپ کو ملا تو آپ نے فدق کو کیسے تقسیم کیا تو ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے فدق کا چوتھائی حصہ حضرت ابباس شہید کی اولاد کو دیا نہیں 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 تو جو فرمایا آپ نے مکھے عارف کر گیا خدا کے لئے بھائی بیدار ہو کے سنیے کیا فرمایا کہ ہم نے فدق کا نہیں تو وہ جو فرما رہے ہیں آپ ہم نے فدق کا چوتھائی حصہ ابباس شہید کی اولاد کو دیا اب ذرا تقسیم کر کے دیکھئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھٹے امام نے بی بی فاطمہ زہرہ کے تین بیٹے تصریم کیے تین بیٹے تصریم کیے امام حسن امام حسین اور حضرت ابباس اور پھر بی بی زینب اور جناب عمد قصور اب تقسیم کرنے کے دیکھئے بات سمند میں آ جائے گی چوتھائی حصہ امام حسن کے لئے چوتھائی حصہ امام حسین کے لئے چوتھائی حصہ حضرت ابباس کو دیا اب جو چوتھائی حصہ بچا اس پہ جناب زینب کا حصہ ہے سلوات پر اپر محمد و حالب بی سلوات پر اپر محمد و حالب خیالی کہانک ابباس کو ویسے ہی بیٹا تصریم کی جیسے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بی بی کا بیٹا تصور کی اور حضرت پڑھئے تو بہت سی چیزیں سامنے آئیں کتابوں میں لکھائے صاحبِ قمر بنیاشر نے بھی لکھائے کہ روز قیامت جب بی بی زہرہ تشریف لائیں اور اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ اپنے شیعوں کی شفاعت کے لیے کیا لے کے آئیں تو بی بی فرمائیں گی کہ ہمارے شیعوں کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے دو بازوں تافی اجرق من اللہ خلی شاہ اللہ آپ کے سامنا خوش فلائل ارز کرو مجاتوں کے اس وقت مسائب پہ کوئی کمی نہ ہونے پائے عزیزوں شہزادی زینب نے اپنے دونوں بچوں کو مون محمد اپنے بھئیہ عباس کے حوالے کی کہا بھئیہ عباس میرے بچوں کو فنے سباہگری کی تعلیم دوں یہ بچوں کو فنے سباہگری کی تعلیم کیوں دلوائی جا رہی ہے کہ اس لیے کہ یہ کربلا میں میرے حسائن کی نسرت پر دونوں بچے سیکھتے تھے شام کو جناب زینب پوچھتی تھی آج میرے بھئیہ نے کیا سکھایا آج میرے بھئیہ نے کیا سکھایا عزیزوں کربلا کا میدان ہے چھوٹے چھوٹے بچے اور محمد اپنے ماموں کے سامنے کھڑے ہو گئے ہمیں میدان میں جانے کی اجازت دیتے مام حسائن کہرے بچوں تم تو میری چاہنے والی بہن کے بچے ہو گئے تمہیں میدان میں جانے کی اجازت کیسے دیتے اجازت مانتے مانتے بچے تھک گئے یہ خیمے میں آگستر جھکا کے بیٹھ گئے کچھ دیر کے بعد شہزادی زینب اس خیمے میں آئے آون محمد کو دیکھا کہ آون محمد کیا اس بات بے انتظار کر رہا ہو کہ علی اکبر کا لاشا آ جائے تاسم شہید ہو جائے تب میدان میں جاؤ گا میرا بھئی عباس مارا جائے گا تب میدان میں جائے گا بچوں نے ننے ننے ہاتھ جوڑے اممہ ہم تو بار بار اجازت بانتے رہے لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے محمد اجازت ہی نہیں دیتے آؤ بچوں میرے ساتھ آؤ اب بچے شہزادی زینب کے پیچھے پیچھے چلے شہزادی زینب امام حسین کے سامنے آئیں آنے کے بعد کہا بھئیہ حسین میں نے آج تک آپ سے کچھ مانگا نہیں بھئیہ آج سوال کرنے کے لئے آئے ہیں بھئیہ میرے سوال کو رد نہ کرنا ہے کہا بہن کیا سوال ہے کہا بھئیہ میرے قربانیوں کا قبول کھڑا کونہ محمد سامنے آئے حسین نے بچوں کو سینے سے لگایا بہت دیر دکھ حسین گریہ جب تک بھئیہ آباس تک گھوڑے تیار کرنا گھوڑے تیار ہوں ایک بھائی کو حسین نے بودھ میں لے کے گھوڑے پا بٹھایا دوسرے کو آقا آباس تک گھوڑے پا بٹھایا جب بچے میدان میں جانے کے لئے تیار ہوئے تو پلٹ کے دیکھا محمد حسین ہمارے جنگ دیکھئے گا اس کے بعد حضرت عباس کی طرف دیکھا ظاہر سے بات ہے کہ شاگرد کو اگر استاد بات دے تو شاگرد کا دل بہت جاتا ہے لہذا حضرت عباس کی طرف دیکھا کہ محمد عباس آپ کے ہمارے جنگ دیکھئے گا چھوٹے چھوٹے بچے میدان جہاب پہ آئے وہ رجس پڑھا کہ کون تھے کہ یہ عبداللہ ابنے جعفر کے بچے تھے بی بی زینب کے بچے تھے آگے کیا کہا جو ہمیں جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا ہے جو نہیں پہچانتا ہے وہ ہمیں جان لے پہچان لے ہم جعفر کے پوتے ہیں ہم علی کے نوازے ہیں یہ کہہ کے چھوٹے چھوٹی ترواں نے باہر نکالی مبارس طلبی کی جو آیا اپنے خاک خون میں اڑیاں رکڑتا ہوا نظر آیا جب کافی لوگوں کو واصل جہنم کر چکے تو کسی نے پکار کے کہا کہ انہیں بچہ نہ سمجھو اگر ایک ایک آدمی ان کے مقابلے بچاتا رہے گا تو یہ پورے لشکر کو قدر کر دیں گے ایک ساتھ مل کے حملہ کرو عزیزوں مہمانہ آگے بڑھا قلبِ لشکر میں خرکت ہوئی محسرے نے حملہ کیا بچوں نے بھی تلوار کو نکالا ٹوٹ پڑے بچے دشمنان امام حسین پر ہاں عزیزوں بچے تلوار چلا رہے ہیں بلندی سے حسین دیکھ رہے ہیں اب باز دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ جدا کرلہ کیا کہنا مرے لانوں سبحان اللہ میرے بیٹے محمد بچے تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ شمن ملون کہتا ہے ان پر ایسے تابو نہ پاؤ گے ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے جدا کر دو ہاں عزیزوں ایک ناکا دونوں بچوں کے بیٹ سے دور آیا گیا ایک بھائی دوسرے بھائی سے دور ہوتا جلا گیا بیٹ میں لشکر آ گیا ایک بھائی دوسرے بھائی سے اتنی دور ہو گیا کہ ان کے دھوڑے کو بلند ہو کے محمد کو دیکھنا چاہا تو محمد نے جانا آئے اب چاروں طرف لشکر آئے بیٹ میں زینب کے دونوں لال آئے ہیں آئے ایک مرتبہ میدان سے دو آبازیں ایک ساتھ آئیں اے ہمارے محمد صاحب ہمارا سلام قبول کی دے اے محمد صاحب بری حاشم کے عورت انہوں کے ساتھ گھوڑت اڑھاتے ہوئے میدان میں آئے اور محمد کے لاشوں کو اٹھایا لاش علیہ کے خیمے میں آئے بند شہیدہ میں لائے کے لاشوں کو رنگ دیا گیا عزیدوں محمد صاحب میں کوئی کبھی نہ کروں گا ہاں عزیدوں جناب امی قسون نے بچوں کے لاشوں کو دیکھا سوچا کہ پرساں بی بی زینب کو دینا چاہیے ادھر ادھر دیکھا یہ امی لیلہ ہے یہ امی رباب ہے یہ امی فرواہ ہے یہ فضاہ ہے یہ سکینہ رو رہی ہے یہ رکیہ ماتم کا رہی ہے لیکن زینب کہیں نظر نہیں آئیں جب اس خیمے میں زینب نظر نہیں آئیں بی بی امی قسون سر پہ چاہدہ ڈائز تو اس خیمے تباہ نکلیں دوسرے خیمے میں جا کے دیکھا زینب نہ ملیں دوسرے خیمے میں جا کے دیکھا زینب نہ ملیں اب اس خیمے میں آئیں کہاں بی بی عبادت کیا کرتی تھی آگے کیا دیکھا کہ بی بی پسلے پہ بیٹھی ہوئی ہے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں پروردگار میرے قربانیوں کو قبول کر لیں اے پروردگار میرے بچے سر پرو ہوگے باپس آئیں اپنے قسون کے آگے پر قشانہ ہدایا بی بی آپ کے بچے آگے آج ان مظلوم بچوں کا مہجم ہے جن کی ماں نے ان کا مہجم نہیں کیا آج رونے میں کمی نہ کی جائے گا اے بی بی آپ کے بچے آگے عزیزوں جناب زینب اٹھیں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پر وقار انداز میں زینب اس خیمے میں آئیں کہ جہاں بچوں کے لاشے رکھے ہوئے جہے بی بیوں نے سمجھا کہ زینب ابھی اپنے ہاتھ کو گرا دیں گی اور ان کے لبوں کے بوسے رہیں گی محمد کے رکھ سار چھوڑیں گی آگوں سے آسو بہائیں گی سروں سینہ پیٹیں گی لیکن زینب آگے بڑھیں بچوں کی لاشوں کو درماعت کو جگہ بنائی سر کو سیدے میں رکھا آہار دی پروردگا تراغ شکرہ ہے کہ تونے والی کلوانی کے لئے کو کمہ بڑھیں گی آہستہ 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 بس عزیزوں آپ کو صرف میں ایک بڑا شمانہ چاہتا انشاءاللہ آپ روتے ہوگے اٹھیں گے سنیں عزیزوں شہزادی زینب نے کربلا میں اونو محمد کا ماتم نہ کیا بی بی زینب اسیر ہوگے کربلا سے کوفے آئیں اونو محمد کے سر سامنے چلتے رہے زینب نے بچوں کا ماتم نہیں کیا بی بی زینب کوفے کے قیس خانے میں ایک مہینے تک نہیں اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا شام کے قیس خانے میں ایک سال سے زیادہ کا عرضہ گزارا زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا وہ مکان جو ماتم کے لیے خاری کر آیا تھا وہاں آنو محمد کے سر آئے مگر زینب نے ماتم نہیں کیا لیکن جب قافلہ لوڑ کے مدینے واپس آیا سنیں عزیزوں جب قافلہ سب کی تحضیزوں سن لیے جب قافلہ لوڑ کے مدینے آیا بی بی زینب نے امام زن العبدین کے گھر میں قیام کیا جب دو چار مہینے گزر گئے اور زینب گھر نہیں آئیں تو جناب عبداللہ ابن جعفر امام زن العبدین کے پاس آئے آنے کے بعد کہا میرے آقا آپ کی فبی کیا ہم تو کچھ ناراض ہے کہ ناراض ہونے کی کیا بات ہے کہ اتنے دن ہو گئے مدینے آئے ہوئے لیکن ابھی تک اپنے گھر تشریف نہیں لائیں امام نے فرمایا فبی دن اور رات گریہ کرتی رہتی ہیں انشاءاللہ آج میں فبی کو ان کے در پہنچا ہوں گا عبداللہ ابن جعفر کسی کام سے چلے گئے امام زن العبدین فبی کے پاس آئے عبداللہ کی بات اپنی فبی کے سامنے بیش کی جناب زینب نے سر پر چادر ڈالی چلو بیٹا میں اپنے گھر چاہتی ہوں امام جناب زینب کو لے کے ان کے گھر پہنچے زینب گھر کے اندر داخل ہوئی ہمارے چوتھو امام واپس آئے بی بی زینب سینہ خانہ میں بیٹھ گئی شدت کی گرمی ہو رہی ہے آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے آئے سنیں عزیزوں دن بھار زینب سینہ خانہ میں دھوپ پہ بیٹھی رہے دھوپ پہ بیٹھی رہے شام ہوئی جناب عبداللہ ابنے جعفر بھاپس گھر آئے گھر کے اندر آئے دیکھا ایک بی بی چادر میں نے ہاں سینہ خانہ میں بیٹھی ہوئی ہے آگے بھڑے اے بی بی آپ کون ہیں آپ کو معلوم ہے یہ علی و ساتمہ کی بیٹی زینب کا گھر آئے سالت آیا اے میرے والی کہ اب آپ بھی نہ پیدا لیا گا اے میرے والی کہ آپ بھی نہ پیدا لیا گا اے بی بی یہ کمر کا زخمیدہ ہو گئی یہ سر کے بال کردے نہ پیدا ہو گئے کہ عبداللہ ایک دو پہر میں بھرا کر اجڑ گیا میرے والی مدد کرتے ہیں کہ کربلا میں کیا ہوا سنی حضیدو یہ زینب کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے بی بی زینب کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے عبداللہ سننے والے ہیں بی بی زینب مجلس ماننے والے ہیں سنیں گے آپ جناب زینب پہتری عبداللہ اے کربلا میں بھرا کر ہو جا گیا اے عبداللہ سنی حضیدو سنیے اے عبداللہ دو محرم قوم کربلا کی سرزمین میں بہت ہو جائے ہمارے بھائیوں نے دریا کے کنال خیمیں رسکل آئے تین محرم کو خیمیں ہٹا دیئے گئے دریا میں پہرہ لگ گیا خیموں میں آنا پانی آنا بند ہو گیا اے عبداللہ یہ تھوڑا تھوڑا پانی تھا وہ استعمال ہوتا رہا یہاں تک سافری تاریخ تو پانی ختم ہو گیا عبداللہ اب چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہاکوں میں سوکے ہوئے کودے تھے اے عبداللہ دل بھڑا جاتا تھا کلیجہ مو کو آ رہا تھا کیسے بچوں کی پیاد مجھا ہے اے عبداللہ ساتھوڑاں کا دن کیسے گودھرا ہم بتا نہیں سکتے آٹھوڑاں کا دن کیسے گودھرا ہم کیا بتائیں یہاں تک کہ نو محرم آئی میرے بھائیہ نے ایک راز کی دولت پانگی رات بھار میرا بھائیہ میرے گھر کے لوگ میرے بھائیہ کے انسار اللہ کی ایوانت میں مصروف لائے اے عبداللہ صبح آشور نمدار ہوئی میرے حلی اکبر نے آذان کہی اے عبداللہ جیسے ہی میرے لال اکبر نے کہا اشہدو انہ محمد رسول اللہ میں بھائیہ ہوا چاگئی سوری آنے سوری آنے یہ بی بی زینب کی پہلی ہوئی مجلس میں آپ کو سنا رہا ہوں اے عبداللہ خدر کی نماز میں تیروں کی بارے شروع ہوئی میرے بھائیہ کا آدھا لاشکر اسی وقت تمام ہو گیا زہر کا وقت آیا میرے بھائیہ نے جماعت کا حکم دیا سعید و زحیر سامنے آکے کھڑے ہو گئے تیروں کو روکچے رہے یہاں تک کہ نماز تمام ہوئی سعید و زحیر کی شہادت واقع ہوئی اے عبداللہ اس کے بعد تو میرے بھائیہ حسین کا عالم یہ تھا کسی کا لاشا لے کے آتے تھے کسی کو میدان میں جانے کی رضا دیتے تھے دیرے دیرے حسین کے انصار میدان میں جاتے رہے شہید ہوتا رہے اے عبداللہ پھر میرا آن گیا میرے آن نے میدان میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے دردہ شہادت میں فائد ہوا اور ان کے ساتھ میرا محمد بھی مارا گیا میرا بھائیہ روتا ہوا محمد کے لاشے لے کے آیا میں صبر کرتی رہی خیمے کے اندر آئی میں صبر کرتی رہی پھر میرا بھائیہ اپنے دوش پر ایک گھتری لے کے آیا اے عبداللہ اس گھتری میں کیا تھا اس میں میرا بھائیہ حسین کا یدین ہے قاسم کے لاشے دکھائے محمد اپنے اگر پھر ہوا میں صبر کرتی رہا میں صبر کرتی رہا میں بھی گریہ کرتی رہی لیکن میں سبر کرتی رہی خیمے کے اندر رہی اے عبداللہ پھر وہ وقت آیا کہ میرا بھائیہ ایک خون میں بڑا ہوا عالم لے کے آیا عبداللہ نے کہا یہ عالم کس کا تھا کہ یہ میرا بھائی عباس کے عالم تھا عباس کے بعد انہار میں خرم ہو گئے عباس نے وسیعت کی تھی میرا ناشا خیمے میں نہ لے جانا میرا بھائیہ میرا بھائیہ عباس کے خون میں بڑا ہوا عالم لے کے واپس آیا میں نے سروں سینہ پیٹ کے مادم کیا لیکن عبداللہ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ میدانوں سے آواز آئی یا بتا علیکم انسلام عبداللہ میرا بھائیہ عبداللہ آگے بڑھا کبھی گرتا تھا کبھی گرتا تھا کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا میرا بھائیہ نے علی اکبر کے جوان سینے سے برچی کیا نہیں نکالی لاشے کو اٹھایا جب لاشا نہ اٹھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا بچوں کے ہاتھوں بھائیہ عالی اکبر تھے پیچھے پیچھے میرا بھائیہ عسائن تھا لیکن جب علی اکبر کا لاش آ میرے خیمے کے قلیب آیا اے عبداللہ اب مجھ سے صبر رہاں بکا اے بھائیہ میرے خیمے سے باہت آئی چھوٹے چھوٹے بچے علی اکبر کا لاشا لے کے خیمے میں آئے وہ بھی خیمے کے اندر آئی یا حسین نے حکم دیا علی اکبر کا لاشا زمین پہ رکھ دو لیکن میں نے روکھا میں نے کہا ٹھینڈ جاؤ پہلے میں اپنی چادر زمین پہ بچھا دوں اس کے اوپا علی اکبر کا لاشا رکھنا میں نے اپنے سر کی چادر زمین پہ بچھائی اس پر علی اکبر کا لاشا رکھا گیا لیکن آئے عبداللہ علی اکبر کے نیچے تو میں نے اپنے سر کی چادر بچھا دی لیکن جب میرا حسین نے تو میرا مکنہ چھینہ جا چکا تھا میری چادر چھینی جا چکی تھی اب تلال ساروں خطاب ہونے لگے کہ بی بی خیم بی ہجرے میں چلیے جناب جانب ہوں تھی ہجرے کے قریب گئیں ہجرے کے دروازے کے دونوں پانچوں پر دونوں آکھوں کو رکھا اب جو اندر دے پانچا دے گا دو چھوٹے چھوٹے بستر لگے ہوئے ہیں دو چھوٹے چھوٹے مسلح بجے ہوئے ہیں رہے پہ قرآن لگے ہوئے ہیں ایک مردبہ کرونا دروکیا اے اول محمد تمہارے بستر خالیا ہیں اے مرے بچوں یہ بات تمہارا انتظار